اکبر علابادی مرہوم نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کار نمائن کر گئے بیئے کیا نوکر ہوئے پینچن ملی اور مر گئے تو لحب الخیر لشلیب انسان کے کمزوری کو بیان کیا کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے یہ چاہے اسے اور کچھ کرنا نہ آتا ہو پیسے گرنے سے بڑے آتے ہیں اور دولت کی محبت میں یہ بڑا سیانہ ہے اور یہ بہت زیادہ حریف ہے دولت کی محبت مسویز علیکر شام تک اس کی تگ و تاز اس کی جد و جہد بس دولت کے لیے ہے تو یہ دعا بھی مانگنے لگے تو دولت کی دعا آ جائے تو بڑی خشوہ خضو سے مانتا ہے تو یہ بہت زیادہ شدید محبت کرنے والا ہے دولت سے اور اس کا اوڑنا بچھونا ہی دولت بن گیا ہے سوے سے لے کر شام تک بس اس کا وظیفہ حیاتی ہے حالانکہ یہ اللہ نے زمہ لیا ہے وَمَا مِنْ دَعْبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلُوَ اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے رنگنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے زمہ کرم پہ نہ لیا ہو وہ تو جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے شکمِ مادر میں جب بچہ ہوتا ہے ایک سو بیس دن کا تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے اس کا شکی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے لیکن اس نے اس قدر پریشانی لی ہے جو رب کا زمہ ہے اس کا اتنا کام تھا کہ کام پہ جاتا مزدوری کرتا محنت کرتا کاروبار کرتا بس باقی معاملات اللہ کے سپرد کرتا درود پڑتا اور کام کرتا بس لیکن اس نے ساری زمہ داریاں اپنے اوپر لے لی ہیں اور جو اس کا زمہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی پرپور زندگی گزار رہا ہوں زندگی کی مقصدیت سے اس حب دولت نے اس کو دور کر دیا ہے حب دولت نے اس کو ہٹا دیا ہے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا یہ دنیا میں آیا کس لیے ہے من کانا فی حاضح عاما فہوا فی الاخرہ تے عاما وعدل سبیلہ جو اس دنیا میں اندر رہا کل قیامت کے دن بھی نابی نہ اٹھایا جائے گا اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے اس سے دل کی بے نوری مراد ہے تو جس نے آگے دل سے آشنائی حاصل نہیں کی من کا چراغہ ہی نہیں جس کو نصیب ہو سکا مقصد حیات زندگی کا شعور ہی جسے نصیب نہیں ہو سکا میں دنیا پہ آیا کیوں تھا دوسرا پہ پایا کیوں رزق تو چونٹی بھی کما لیتی ہے یہ اشرف المخلوقات کیسے صبح اپنی بل سے نکلتی ہے رزق حلال کماتی ہے کسی کو ضرر نہیں دیتی خود بھی کھاتی ہے بچوں کو بھی کھلاتی ہے موسم برسات کے لیے چمع بھی کر لیتی ہے اگر یہی وظیفہ ایک انسان کا بھی ہو اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے تو کیا فرق رہ گئے انسان میں اور ایک چونٹی میں مقصد حیات کیا اس کا اکبر علابادی مرہوم نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کار نمائیں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینچن ملی اور مر گئے کیا زندگی کا یہ مقصد تھا زندگی کا مقصد رب کی معرفت ہے اس دنیا میں رہ کے اس کی معرفت حاصل کرنا ہے اس کے قرب کے لیے کوشش کرنا ہے اپنی زندگی کو اس کے آقام کے سانچے میں ڈال لینا ہے لیکن دونٹ کی محبت نے اس کو اندہ کر دیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ الْشَدِیَرِ یہ مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے اچھا ٹھیک ہے کر لے کٹھا مال لیکن کفن کو جیب نہیں ہوتی کہاں لے جائے گا یہ مال ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا سکندر زلق قرنین جب مرنے لگا تو اس نے وسیعت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہو پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا شخص اتنے بڑے محلات میں زندگی گزارنے والا میں اس کے محل دیکھ کے آیا ہوں تو میں سوچتا تھا یہ اتنے بڑے محل کیا اس کا مصرف ہوگا اتنی اتنی عشرت گاہیں ان لوگوں کی لیکن آج کھنڈر پڑے ہیں اور ماضی کی کہانی سنا رہے ہیں اور نمرود کے پائے تخت بابل کے اندر جو ہے وہ اس کے کھنڈرات اس کی کہانی سنا رہے ہیں اور اطالوی شہزادوں کی عشرت گاہیں ان کی کہانی سنا رہے ہیں دنیا کے اوپر فرائین مصر کے محلات ان کی جو ہے وہ درد کی کہانی سنا رہے ہیں آج ان کا نشان بھی باقی نہیں ہے کہاں گئے اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں یہ آخری وقت پتا چلا کاش کے زندگی میں اس کی خبر ہو جاتی کہ کفن ایسا لباس ہے جس کو جیب نہیں ہوتی اور یہاں عمل پہلے سے بھیجنے ہوتے ہیں اور وہاں جاکے وصول کرنے ہوتے ہیں خوش نصیب ہے جو زندگی کی مقصدیت سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو سکندر ذل کرنے ہیں نکاح میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ دنیا وہ پتا چلے کہ گو بہیا سامان سب ملکی و مالی تھے سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے